چاہیے فیشن پرستی میں مال بھی ضائع کرتے ہیں اور ایسے لباس پہنتے ہیں جو لباس کبھی تنگ کو ڈھکتے نہیں ہیں پھر بھی معاملہ نوجوانوں کا لڑکوں کا سمجھ میں آتا ہے کہ بہرحال ان کا سطر ان کی ناف سے لے کر ان کا گھٹنا ہے تو اگر یہ اوپر کا حصہ پورا بھی اتار کر فیک دے تو معاملہ ان کا سمجھ میں آتا ہے کہ ٹھیک ہے معاملہ اس لئے کہ اس کے لئے سطر نہیں ہوں لیکن معاملہ اس حد تک ہے کہ اس امت کی نوجوان لڑکیاں ان پرستی میں چور اور ملوث ہیں ہر شخص چاہتا ہے ہر عورت چاہتی ہے کہ میرے جسم کا زیادہ زیادہ عصہ دکھے تو اس سے میری عزت ہوں گی شرف ہوں گا مخام بڑھیں گا مرتبہ بڑھیں گا اور سٹیٹس پتا چلیں گا کہ کتنے مالدار لوگ ہیں سماج میں دیکھیں آپ ہی حالت کہ مرد تو ایک طرف ہے بیچارہ جو دعوت میں جا رہا ہے کسی تقریب میں جا رہا ہے مکمل طور سے لباس ہے کاؤٹ پہن لیا ٹائپ پہن لی سر پہ جو ہے گاغل بھی دال لیا اگر دن میں جا رہا ہے تو اور چہرہ اس کا ڈھکا ہوا ہے اور اس کی آسین پوری ہے شرٹ ایک اندر ہے اس کے اوپر ایک بلیزر ہے پینٹ ہے اس کے پاس شوز اس کے اوپر سوکس ہے شوز ہے اس کا جسم کا سوا ہے اس کے آنکھوں کے اور تھوڑے جسے کے نہیں دکھتا ہے لیکن خانہ ہے اس کے خاتون جو اس کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی ہے اگر اس کے حالات آپ دیکھیں تو اس حد تک اس کے حالات بورے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے شاید اس نے کپڑے پہن لیے بیچاری کے لیے کچھ بچائی نہیں اس کے پاس مال و دولت ہی کچھ پینا سکے بیچاری کو اتنا کم لباس اتنا کم لباس اور اتنا تنگ لباس اتنا چست لباس اتنا پتلا لباس اور کبھی تو لباس غائب ہے صرف جسم دکھائی دے رہا ہے اگر یہ چیز بری لگے یہ حقیقت ہے لیکن اس کو چھپا کے رکھنے سے کوئی زیادہ دیر فائدہ نہیں ہونے والا یاد رکھی تو ہر کوئی اس میں شامل ہے فیشن پرستی میں ہر کوئی سماج کا حصہ وہ نہیں ہے حتیٰ کہ فیشن اس حت تک ہے کہ انسان بھولا ہو چلا ہے اللہ کا تقویہ اختیار کرے اللہ کے سامنے جھکے اللہ رب العزت کو شرم آتی ہے جن کے بال سفید ہو چکے ان کے دعاوں کو رد کرنے میں لیکن اس میں بھی اپنے بالوں کو خضاب لگا کر بتانا چاہتے ہیں ابھی جوانیں بڑے کہاں ہوئے اندازہ لگائی اس حد تک جو ہمارا معاملہ گر چکا آئیے